گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لیں آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ پیارے اور محترم اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین داروالفتاحل سنت کا سلسلہ لیوے حاضر ہیں درود پاک کی فضیلہ سنتے ہیں امیر احل سنت دامت برکاتم العالیہ اپنے رسالے زیائے درود و سلام کے صفحہ نمبر تین پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عزوجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عزوجل اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عزوجل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا سوالات کی طرح بڑھتے ہیں پہلی کال سرسلے میں شامل کرتے ہیں جی چلائیے علم غیب کے بارے میں کچھ بتا دیں علم غیب کے بارے میں کچھ بتا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم دیا گیا بکسرت دیا گیا اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائے کائنات سے یعنی جب صلی اللہ تبارک وآلہ وسلم مخلوق کی ابتداء فرمائی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی معاملات چاہے وہ جزوی طور پر ہوں چاہے وہ کلی طور پر ہوں تمام کے تمام حضور علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیئے گئے آپ کو اس کا علم دے دیا گیا یوں ہی قیامت کے بعد کا تثیر علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گیا ہے تو آپ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر بہت سارے دلائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک وآلہ نے صورت تکویر میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا هُوَا عَلَى الْغَيْبِ بِدْدُنِينَ کہ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بخیل وہ شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ہو اور وہ کسی کو نہ دے اگر اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور وہ کسی کو نہیں دیتا تو اسی صورت پر اس کو بخیل نہیں کہا جائے گا کس کے پاس کچھ ہے نہیں تو وہ کیا دے گا تو اللہ تبارک وآلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے بارے میں یہ فرمائے کہ غیب بتانے پر بخیل نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آگے غیب بتاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو بتانے والے ہیں بنیادی اعتبار سے نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے نبی نکلا ہے اور نبی کا مطلب غیبی خبر ہوتا ہے غیب کی خبر دینا غیب کی باتیں بتانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ وسلم ان کی نبوت کا معنی ہی غیب کی باتوں کا بتانا ہے انبیاء کرام علیہ وسلم تمام کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم تا فرماتا ہے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے یعنی اے عام لوگو تمہاری یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر متعلے کرے ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو غیب کا علمتہ فرماتا ہے ان کو غیب پر متعلے کرتا ہے یوں ہی سورة الجن میں اللہ تبارک وطر نے یہی ارشاد فرمایا فَلَا يُذْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدًا إِلَّا مَرِتَضَى مِرْرُسُولِن کہ اپنے غیب پر کسی کو اظہار نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے تو چن لیتا ہے ان کو جن کو پسند کرتا ہے تو قرآن پاک کی ان آیات کی رشنی میں بلکل واضح ہے کہ اللہ تبارک وطر نے انبیاء اکرام علیہ وسلم کو بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اسی طرح احادیث تیبہ بکسرت موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں ارشاد فرمائی آنے والے تمام واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے مسلم شریف کے اندر مشکات کے اندر روایتیں موجود ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ابتدائے خلق سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ ہمارے سامنے بیان فرما دیا یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو گئے ہم میں سے جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا جو بھول گیا وہ بھول گیا تو آپ علیہ السلام نے ہر ہر بات ان کو ارشاد فرما دی اسی کو غیب کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم حواس خمسہ یعنی سن کر دیکھ کر یا چکھ کر یا سونگ کر یا چھو کر نہیں بتا سکتے اسی طرح قیاس کے ذریعے نہیں بتا سکتے اس کو غیب کھا جاتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی دریلیں ہیں اس طرح بہت ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے بارے میں بیان کی ہیں بعض آیات سے اور احادیث طیبہ سے کچھ لوگوں کو یہ شبہ اور وہم گزرتا ہے اور بعض لوگ جو ہے چونکہ ایک نظریہ اور عقیدہ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے تو لہذا وہ ان آیات کو بھلے بھلے مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے ان کو گمنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ان آیات کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے جس میں یہ فرمایا کہ غیب کی بات صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کا واضح اور سری مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سے غیب کا علم رکھتا ہے اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ کسی کے بتانے سے اس کو علم ہو بلکہ اس کو خود سے اس کا علم ہے اور اس کا علم جو ہے وہ لا متناہی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے جہاں تک رہا انبیاء اکرام علیہ وسلم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماملہ تو ان کا غیب یہ ہے عطائی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے خود سے وہ نہیں جانتے جن احادیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نفی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خود سے نہیں ہے ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنکڑو خبر غیب کی دیئے ہیں تو یہاں پر اس فرق کو پیش نظر رکھیں گے تو عقیدہ بالکل کھل کے واضح ہو جائے گا کہ ہم اپنے طور پر نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کو خود سے غیب کا علم ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرنے سے آپ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے اسی طرح بعض لوگ جب ایک نظریہ عقیدہ بنا بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس طرح کی آیات بالکل سریع آیات جب سامنے آئیں سورہ آل عمران کی سورت الجن کی سورت التکبیر کی تو اس میں ایک عجب تعویل کرتے ہیں کہ جی اس میں اطلاع علی الغیب ہے اس میں اخبار علی الغیب ہے اس میں اظہار علی الغیب ہے یعنی غیب کے اوپر متعلق کیا گیا ہے غیب کا علم تھوڑی دیا گیا ہے غیب کے اوپر خبر دی گئی ہے غیب کا علم تھوڑی دیا گیا ہے فرق کیا ہوا بس یہی نا بس یہ کہتے ہیں فرق کوئی نہیں بنتا اس میں جب کسی کو کسی چیز کی خبر دی جائے گی میں نے بتایا کہ فولہ آپ کے گھر پہ آیا ہے خبر دی آپ کو تو آپ کو علم حاصل ہو گیا بے شکر کہ آپ کے گھر پہ فولہ شخص آیا اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جس کی خبر دی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کا علم حاصل ہو گیا علماء کی عبارات کے اندر واضح طور پر جیسے امام اہل سنت امام ابو منصور ما تریدی رحمت اللہ ہی تلعرے انہوں نے اپنی تصنیف تابیرات اہل السنہ میں جہاں وما کان اللہ لیتلیعکم علی الغیب کی تفسیر کی تو کہا کہ نبی کی خصائص میں سے علم الغیب ہے غیب کے ساتھ علم کا لفظ استعمال فرمایا اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تلعرے نے فتح الباری میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے وہاں پر الفاظ استعمال فرمائے کہ بندہ اتنا ہی غیب کا علم جانتا ہے یعلم الغیب جتنا اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا عطا فرماتا ہے اتنا ہی بندہ جانتا ہے اس سے بڑھ کر جان ہی نہیں سکتا لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھا ہے وہ جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب چیزوں کا علم آپ کو عطا فرما دیا اسی طرح ملہ رقاری رحمت اللہ تلعرے نے مرقات کے اندر واضح طور پر بندوں کے لئے یعلم الغیب کا الفاظ دیکھیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں تو فرق واضح ہے کہ بِإذنِ اللہ ہی رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی قدرت سے رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئے علم سے رکھتے ہیں اپنی ذات سے نہیں رکھتے اس بات کو پیش نظر رکھیں گے کسی طرح کا شرک کا جو ہے وہ خدشہ نہیں رہے گا کسی طرح کا شرک شرک کا جو ہے وہ وسوسہ بھی نہیں آئے گا آپ تو حالت یہ ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کر یا کسی عام جگہوں پر نجومی بتا رہے ہوتا ہے آپ نے آیاتِ کریمہ پڑھی کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا حدیث بھی بیان کی اور آپ نے کہا کہ یہ بالکل واضح ہے اس سے تو ثابت ہو جاتا ہے اچھا یہ وہ لوگ بھی سنتے ہیں سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں جو انکار کرتے ہیں انکار کرتے کیوں ہیں ان کو یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آتی یا آپ نے کہا بھی تعویلیں کر رہے ہیں ایک واضح شہ کی تعویل کیوں کرتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے اس سے کوئی فرق پڑ جائے گا یا کچھ ایسا معاملہ خراب ہو جائے گا جو نا ماننے والی بات ہے پہلے دیکھیں مسئلہ یہ ہے جب یہ ذہن بنا لی ہے ایک سوچ بنا لی ہے کہ ہم نے اس بات کا عقیدہ رکھنا ہی رکھنا ہے یعنی ایک آیات ایک آیت کو لے کر ہم یہ سمجھے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے باقی دیگر آیتوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ یہود والا کام کر رہے ہیں یعنی یہود یہ کہتے تھے کہ ہم بعض پر ایمان لیں گے بعض کا ہم انکار کرتے ہیں یعنی بعض آیتوں کو مان رہے کہ جس میں ان کا فائدہ ہے اور بعض آیتیں جن کی وجہ سے ان کی کسی فائدے کے اوپر ان کی کسی مفاد کے اوپر ذرف پڑتی ہے تو اس کو چھوڑ رہے ہیں تو اس طرح کا معاملہ یہ بعض لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ جب ایک عقیدہ نظریہ یہ بنا لیا تو اب قرآن کی وہی آیت ایکسپ کریں گے کہ جس میں ان کی نظریہ کی تائید ہوتی ہے اور قرآن کی وہ آیات جس کو ان کے نظریہ کی تائید حاصل نہیں بلکہ ان آیات کے ذریعے اس عقیدے اور نظریہ کی وضاحت ہوتی ہے اس کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں تو ایسا کرنا یہ یہود کا طریقہ کار ہے بلکل غلط ہے قرآن کی دیگر آیاتوں کے ساتھ احادیث تییبہ پر غور و فکر کرنے کے بعد پر اس کے بعد صحابہ اکرام علیہ مردوان صرف صالحین نے اس بنیاد پر کیا عقائد بیان کی ہیں اسی لئے اہدین السراط المستقیم فرمایا ہمیں سیدھے راستے پر چلا سراط اللذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے نعمت کی ہے تو یہ نعمت کردہ لوگ کون ہیں یہ عملیاء اکرام علیہ مسلم ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں صدیقین ہیں اللہ کے ولی ہیں علماء اولیاء جو گزر چکے ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے جزاک اللہ جی ایک اور کال کے طرف بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کریں گے میرا دارالفتہ لسنت میں یہ سوال یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے پرہ مربانی جواب ارشاد پرما دیجئے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے دیکھیں علماء نے واضح طور پر ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ جن عدلہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے تواتر کے ساتھ قرآن کی آیت کے ساتھ احادیث تیبہ کے ساتھ انہی دلائل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختم خاتم النبیجین ہونا بھی ثابت ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا گویا کہ وہ حضور علیہ وآلہ وسلم کو نبی ہی نہیں مانتا یعنی جن دلائل کے ساتھ نبوت ثابت ہو رہی ہے انہی دلائل کے ساتھ حضور علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا یہ ثابت ہو رہا ہے تو پھر اس کا انکار تو گویا ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام کو کسی نے نبی مانا ہی نہیں تو عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں رہا تو پھر مسلمان ہی نہیں رہا اور بنیاد ہی اسلام کی یہ ختم ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسیر احادیث طیبہ خود رب توارک وطالعہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احدی من رجالکم ولیکر رسول اللہ وخاتم النبیین مشہور آیت ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہیں مسلمانوں کا زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک اس پر اجمع قطعی یقینی ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ خاتم النبیین کا معنی سب سے آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا کسی صورت نہیں ہو سکتا تو اس آیت کا واضح طور پر معنی یہ ہے اسی طرح سوء سے زیادہ احادیث طیبہ مختلف صحابہ اکرام علیہ مردوان سے مروی ہیں کہ جس میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاتم النبی ہونا بیان کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ جن نامسائد حالات کے اندر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لیکن اس کے باوجود جب مسئلمہ قذاب کے فتنے نے سر اٹھا ہے تو سب سے پہلے اس کی سر کو بھی کی کہ اس کو ختم کرنا ضروری ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد پر حملہ کرنے والا تھا جڑ پر حملہ کرنے والا تھا لہذا مسئلمہ قذاب کے خلاف جہاد کیا اور مسلمانوں نے اس کو واصل جہنم کیا تو ختم نبوت وہ عقیدہ وہ نظریہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے دین کی بنیاد ہے اس کا اعتقاد رکھنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے علماء نے واضح طور پر فرما دیا ایک توہیں حضور علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے نبی کا ماننا کہ یہ نبی ہے یہ تو نعوذ باللہ من ذالک ہی کفر اگر کوئی یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوگا نہیں لیکن ہو سکتا ہے اگر یہ عقیدہ بھی رکھے تو وہ کافر ہو جائے فرض بھی نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک باترنا جب فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ خاتم النبیین ہیں تو آپ جب یہ تسلیم کریں گے کہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کا جھوٹا ہونا تسلیم کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرے نبی یہ نہیں ہو سکتا اس کا اعتقاد بھی رکھنا کہ ممکن بھی اگر کوئی مانے تو وہ کافر ہو جائے گا بلکہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور دیگر فقہہ اکرام نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ نعوذ باللہ اگر کسی جھوٹے نبی نے حضور علیہ السلام کے بعد کسی نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا اور کسی دوسرے نے اس سے کہا کہ موجزہ ظاہر کر تو اس کو کفر فرمایا اس لیے کہ موجزہ ظاہر کرنا یہ اس سے کہہ جاتا ہے کہ جس کی نبوت کے بارے میں کسی طرح یہ ہو کہ ہو سکتا ہے یہ نبی ہو جب وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ موجزہ ظاہر کر اگر تو نبی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ممکن مان رہے ہیں کہ یہ اگر موجزہ دکھا دے تو یہ نبی ہو جائے گا تو فرمایے کفر ہے اگرچہ کہ بعض علماء نے پھر یہ فرمایا کہ اگر وہ اس کو دکھا نہیں سکے گا اس کی بنیاد پر نکا کہ اس کو پر کفر کا حکم نہیں ہے لیکن آپ اس سے مسئلے کی نویت کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تو موجزہ کو ظاہر کر تو یہ بندہ بھی دیر اسلام سے خاری جو جائے گا اتنی ہمارے دین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی ختم نبوت کی یہ اہمیت ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے اس موضوع کو بیان فرمایا سوالات ہمارے پاس کچھ موجود ہیں ایک سوال یہ ہے کہ مجھے نماز جلدی پڑھنے کی عادت ہوگی ہے قرآن بھی جلدی پڑھتا ہوں تسبیحات بھی صرف ایک دفعہ پڑھتا ہوں اور درود پاک بھی مکمل نہیں پڑھتا تو فوراں جو ہے واجبات وغیرہ یا سنتیں نامکمل کر کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے نماز مکمل کر لیتا ہے تو اس عادت سے کیسے جان چھوڑا ہوں دیکھیں تو توجہ سے ہی جان چھوڑائے جائے گی یعنی اس کی تو بڑی وعیدے آئی ہیں کہ اگر تسبیحات مکمل نہیں کرتے تو اس کو تو ٹھونگے مارنا فرمایا کہ مرگی کی طرح ٹھونگے مار کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے یعنی منافقین کی نماز اس کو کہا گیا ہے تو اس طرح نماز پڑھنا کہ جس سے سنتیں چھوٹ رہی ہیں تو یہ بھی بالکل غلط ہے اور واجبات چھوٹ رہے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہوگا کہ نماز کو ہی دوبارہ پڑھنا پڑھے گا اور فرض چھوڑ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سرے سے نماز ہوئی یعنی دوبارہ پڑھنا پڑھے گی تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اول تو علم ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں واجب کیا کیا چیزیں سنت موقع دا ہیں تو ان کا لہات رکھنا یہ ضروری ہے آداب جتنے بھی نماز کے آداب ہیں اس کو سیکھ لیں کہ کیا کیا ادب اختیار کرنے ہوتے ہیں مستحبات کو سیکھ لیں اور مستحبات کو ادا کرنے کی کوشش کریں مستحبات کو ادا کریں گے تو خود بخود جو ہے وہ آپ کی سنت ادا ہوتی چلے جائیں گے سنت ادا ہوں گی تو پھر اس صورت میں آپ کے واجبات بھی ادا ہوتے چلے جائیں گے جب سکون اختیار کریں گے تو پھر یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی ادا ہوتی چلے جائیں گے ورنہ اگر صورتحال بتا رہے ہیں اگر اس کی عادت بنا لیں گے تو پھر تو واجبات چھوٹنا شروع ہو جائیں گے اور واجبات چھوٹ گئے تو فرمایا کہ قُم فَصَلِّ فَإِنَّ قَلَمْتُ صَلِّ حضوری علیہ السلام نے اشارت فرمایا جن کے واجبات چھوٹ رہے تھے فرمایا کھڑے ہو تم نماز پڑھو گویا کہ تم نے نماز پڑھی نہیں ہے کیونکہ واجبات چھوٹ گئے تھے تو اس لیے واجبات کا علم بھی ہونا ضروری ہے اور ساتھ کے ساتھ ان کو صحیح طریقے صدا کرنا بھی یہ ضروری ہے سوال یہ ہے کہ سردیوں میں عموماً کول کریم وغیرہ چہرے پر لگائی جاتی ہے اور موٹی تیبی باتوں کی ہوتی ہے زیادہ ٹھنڈ والے علاقوں میں زیادہ لگائی جاتی ہے تو اس سے کیا وضو وغیرہ میں خلل آئے گا دیکھیں اس کو صاف کریں گے پہلے ٹیشو سے یا کپڑے سے اس کے بعد وضو کریں یا داریکٹ پانی بہا جنہیں تو ہو جائے گا جیسے عام طرح پر جو کول کریم وغیرہ ہوتی ہیں وہ تو جذب ہو جاتی ہے اور پانی کو پہنچنے سے روکتی نہیں ہے پانی پہنچ جاتا ہے کھال تک چہرے تک ہاتھ وغیرہ جہاں بھی لگائی ہے لیکن اگر واقعی اس کی ایسی تہہ بن گئی ہے کہ جو پانی کو پہنچنے سے روک رہی ہے اوپر اوپر سے پانی گزر جاتا ہے تو پھر اس صورت میں تو اس کو ختم کرنا پڑی ہیل کریم ہوتے ہیں پاؤں کے لئے ایک موٹی موٹی تہہ والی کریمیں ہوتی ہیں تو اگر ایسی ہیں تو اصل یہ ہے کہ پانی پہنچنا ضروری ہے پانی پہنچنا ضروری ہے وہ فیصلہ لگانے والے خود ہی کریں گے ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں چلائیے سرکاری ملازمت دمدہ کرتا ہے دیوٹی کے دوران وہ نماز پڑھتا ہے سرکاری ملازمت انہوں نے پوچھی آپ پرائیویٹ ہو یا سرکاری دیوٹی کے دوران نماز نماز پڑھنا یہ ضروری ہے اور اگر جماعت واجب ہوتی ہے آپ کے اوپر کے قریب میں کوئی مسجد موجود ہے جہاں امام صحیح العقیدہ ہے جس کی تلاوت وغیرہ سب ٹھیک ہے یعنی جس کے پیچھے نماز پڑھنا واجب بنتا ہے تو پھر اس صورت میں جماعت کے ساتھ نماز جا کے پڑھنا یہ واجب ہوگا کہ جماعت سے جا کے نماز ادا کریں جماعت بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی چاہے سرکاری نمکری ہو چاہے پریویٹ نمکری ہو اور اگر پریویٹ نمکری ہے اور اس میں سیٹ کی طرف سے نوافل پڑھنے کی بھی اجازت ہے کہ نوافل پڑھ سکتے ہیں تو پھر نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں جاکہ نوافل پڑھیں اور اگر سرکاری نمکری ہے تو پھر جو فرائز ہیں واجبات ہیں اور سنت موقدہ ہیں اس پر اکتفا کریں ہاں وقفہ ہے کہ اس وقفے میں آپ جو چاہے کریں تو اس میں نماز کا وقت بھی آ چکا ہے تو وہاں نوافل پڑھنے بھی کوئی حرج دیں جیسے آدھے گھنٹے کا وقفہ آپ جو چاہے کریں تو آپ بھلے سارا ہی نوافل میں گزاریں لیکن صرف نماز پڑھنے جانے کی اجازت یہاں آپ نماز پڑھ کر آ سکتے ہیں تو پھر سنتیں اور فرائز وغیرہ سنت موقدہ یا غیر موقدہ سنت موقدہ اور فرائز اور واجبات وہ آدھا کریں گے اس کے علاوہ اجازت نہیں ہوگی ایک اور کال چلائیے میرا نام خواجہ طہیر ہے میں جیجی خان سے بات کر رہا ہوں مسئلہ واجبت الوجود کے بارے میں آپ ارشاد سرمائیں گے حضور آج سارے ٹیکنیکل سوالات ہیں وحدد الوجود اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے دو باتیں ہیں الحمدللہ ہمارے سلسلوں کے اندر علمی ابحاظ بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن بنیادی اعتبار سے یہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ عوام الناس کے لئے ہے کہ عام لوگ ہمارے ان سلسلوں کے اندر شامل ہوتے ہیں جن کو ہم نے جوابات دینے ہوتی ہیں امیرالسنت کی بہت زیادہ تاقید رہتی ہے کہ آپ آسان سے آسان الفاظ استعمال کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش گیا کریں کیونکہ عام طور پر لوگ دین سے عمومی طور پر دینی مسائل سے دور ہوتے ہیں سمجھنا ان کی مشکل مشکل باتیں دوسری سمجھ لیتے ہیں لیکن چونکہ دینی ابحاث ہمارے نہ اسکولوں میں شامل ہوتی ہیں نہ ٹویشن پڑھنے جاتے ہیں ہم بھی جس پر آسان کہہ رہے ہوتے ہیں کئیوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آرہی ہوتی بلکل دوری ہوتی ہے علماء سے اس لئے کوشش امیرالسنت یہ فرماتے ہیں کہ کوشش یہ ہی کی جائے کہ جتنا آسان سے آسان آپ سمجھا سکتے ہیں وہ سمجھیں دوسری بات ہے کہ بعض مسائل وہ ہوتے ہیں میں خاص طور پر اس حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ خواس کے سامنے تو بیان کی جا سکتی ہیں عام مطلع ناس کے سامنے بیان نہیں ہوتی ہیں یعنی بعض ہوتے ہیں ہمارے یہاں چکے ایک برد کی طلبی کا دور دورا ہے کہ کسی طریقے سے مشہور ہو جائیں ہمارے ویورز بڑھتے چلے جائیں ہمارے لائکرز بڑھتے چلے جائیں اور ہمارے سبسکرائب بڑھتے چلے جائیں ہماری ویڈیو جو چلے تو وہ ملینز تک پہنچ جائیں وہ فخر و تفاخر کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ بیان کر سکیں کہ میں نے یہ بات بیان کی اور ملینز کے اندر لوگوں نے میری اس ویڈیو کو دیکھا ہے تو خدا کے بندے آپ ڈانس کر کے دکھا دیں وہ تو کتے کو حلال کرتے تب بھی دیکھنے آپ ڈانس کر کے دکھا دیں تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ملینز کے بلینز میں چلے جائے گی کہ اس طرح کا بندہ ڈانس کر کے دکھا رہا تھا مسئلہ یہ ہے کہ ہر طرح کی بات یہ ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کی جاتی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے وہ بیان کرو جو وہ جانتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائیں یعنی جب تم ان کے سامنے ایسی بات کرو گے کہ جو ان کے عقلوں سے ماورہ ہے جو وہ سمجھ نہیں پاتے اب احمد الناس کے سامنے اس طرح کی بات بیان کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائیں گے تم بات حق اور سچ بیان کر رہے ہو صحیح بات بیان کر رہے ہو لیکن اس کے سمجھ نہیں آئے گا وہ اس کا انکار کر دے گا یہ وہ باتیں مراد ہیں فرائض و واجبات اور دین کی بنیاد جس کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے ان سے الگ باتیں ہیں جو سیکھنے والی باتیں ہیں وہ تو بندے کے پر ضروری ہیں اب نماز کے مسائل کسی کو سمجھ نہیں آتے تو یہ کہہ یہ نہیں چھڑا جائے گا کہ یہ جھٹلا دے گا وہ تو سکھایا جائے گا وہ تو سمجھایا جائے گا لیکن ایسی باتیں کہ جو جن کا سیکھنا کسی کے پر ضروری ہے جن کے بارے میں کوئی سوال ہے قیامت کے دن یہ عام مطلع ناس کے سامنے عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ انتہائی خطرے کی بات ہوتی ہے جس سے وہ گمڑا ہو سکتے ہیں بعض کتابوں کے اندر یہ موجود ہے بلکہ اقوال بزرگوں کے اور مفہوم بھی اس کا یہ نکلتا ہے کہ پچھلی نبوت کی باتوں میں سے یہ بات ہے کہ کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے کلام کرو گفتگو کرو بات کرو کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس سے گفتگو کی جاری ہے اس سے اس کے مطابق کی گفتگو کی جائے گی اب پیش ڈی کرنے والا اگر پرائمری کے کسی طالب علم سے گفتگو کرے گا تو وہ اس کے میعار کی مطابق گفتگو کرے گا کہ پیش ڈی والی گفتگو اس کے ساتھ وہ کرے گا تو اس لیے لوگوں کے سامنے اس طرح کے دقیق مسائل جس کی وجہ سے ان کی عقلیں اس کو سمجھ نہ سکیں اور وہ گمراہی کی طرف ان کے جانے کا اندیشہ ہو تو ہرگز وہ باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے ورنہ آپ امت کی گمراہی کا ذریعہ بنیں گے اچھا عوام ناس کو بھی ان مسائل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جیسے یہ سائل ہیں اب انہوں نے ایک دولہ سن لیا ہو سکتے ہیں ان کو پتا کچھ بھی نہ ہو لیکن ایک بات سنتے رہے ہوں گے بھی یہ ہوتی ہے تو پوچھنے بیٹھ جائے تو کیا ان کے لیے ہے ایسا تجسس ان کے تو برحال اب جو اندازتہ اس سے تو یہ علمی لگ رہے تھے شخص کے ایک اچھا اندازتہ اسطلاع مکمل استعمال کے معلوم تھا ان کو لیکن عام لوگوں کو اس طرح کی باتوں سے بہتر ہے کہ پہلے ان چیزوں کی طرف آئیں جو ان کے لیے سیکھنا ضروری ہیں یہ ہر طرح کی اعتبار سے میں اس کر رہا ہوں یعنی بعض چیزیں ہمارے یہاں لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ایک عام کر دی جاتی ہیں بتائیے کہ اگر فلان جگہ پر کوئی لڑکی ملے اور پتا نہ چلے کہ ہندو ہے مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا کیا ہے تو کیا اس کو غسل و کفن وغیرہ کیسے دیں گے یہ تو بہت عام ہوا عام ہوا بہت عام ہوا اچھا بھی فجر سے پہلے آپ پھانسی کیوں چڑھاتے ہیں اب یہ پوچھ رہے ہوں علماء سے وہ کونسی چیز ہے کہ مرد کرے تو یوں ہو عورت کرے تو یوں ہو جائے عورت کا نکاح ٹوٹ جائے مرد کا یہ ہو جائے فلان ہو جائے بندہ خدا آپ سے ان چیزوں کا کیا سوال کیا جائے گا اور نہ ہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سے آپ سے پوچھا جائے گا اور نہ ہی یہ سیکھنا ضروری اور بہت ساری باتیں تو اس میں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا سرے سے دین سے کوئی تعلق ہی ہے اور نہ ہی یہ ان کا علم کسی کے عالم ہونے کا میار ہے بلکل کسی کو نہیں جواب ہوں تو اس لیے ایسی چیزوں کے پیچھے پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں سیکھیں کہ جن کا سیکھنا شریعت متحرہ نے آپ کے اوپر لازم کیا ہے آپ کے اوپر واجب ہے آپ کے اوپر سنت ہے آپ کے اوپر مستحب ہے ایسی چیزوں کا علم حاصل کیجئے اور پھر دین کی جو بنیادی اور چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے آپ کی دیگر احادیث طیبہ ہیں آپ صحابہ اکرام علی مردوان کے حالات ہیں ان کا مطالعہ کریں انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا چیزاک اللہ حضور سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر اسلامی بین حج یومرے پر جائیں اور ان دنوں میں وہ مخصوص میڈیسن استعمال کریں مخصوص ایام کے حوالے سے کیا یہ جائز ہے شرعان تو جائز ہے یعنی شرع اعتبار سے اس میں ممانعت نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ میڈیسن استعمال کی اور اپنا حج یا عمرہ وغیرہ اس نے مکمل کر لیا تو شرع اعتبار سے اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا کہ وہ گناہگار ہو یا اس نے کوئی گناہ کا کام کیا البتہ چونکہ یہ ایک غیر فطری چیز ہے یعنی غیر فطری اس اعتبار سے کہ یہ معاملہ ہے کہ جو ہونا ہے اب اس کو جو اس طریقے سے روکا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ طبعی اعتبار سے اس کے نقصانات ہو تو اس لئے کسی اچھی ڈوکٹرنی سے اس حوالے سے مشورہ کر کے ہی یہ کام کیا جائے بلی اگر دودھ پی لے جھوٹا کر دے تو اب اس کو گرا دیں گے کیا کریں گے گرا ہے نہیں اسی کو پلا دیں بلی کو ہی پلا دیں ٹھیک ہے تضاق اللہ یہ ایک اور کال چلائی یہ میں تیمم کا اس طریقہ پوچھنے تھا تیمم کا طریقہ یہ مسئلہ عوامی ہے خالص تیمم بنیادی اعتبار سے تو اس کے تین فرض ہیں یہ ذہن نشیح ہونا ضروری ہے سب سے پہلے تو اس میں نیت ہونا ضروری ہے کہ میں تیمم کر رہا ہوں جو بھی آپ نے کام نماز پڑھنے کرنے کا نبادت کرنی ہے اس کے لئے تیمم کی نیت کریں کہ اس کے لئے میں تیمم کر رہا ہوں دوسرا فرض اس کے اندر ہوتا ہے پورے چہرے کا مسا کرنا ٹھیک ہے اور تیسرا فرض اس میں ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سے میں مسا کرنا طریقہ یہ ہے کہ اگلیے تھوڑی سی کھڑی رکھیں اور زمین یا زمین کی جن سے جو چیز ہو اس پہ اس کو لوٹیں گرد وغیرہ جس سے لگ گئی آپ کے ہاتھ پر بہت زیادہ لگی ہے تو پھر اس کو یوں کر کے جھاڑ لیں پہری دفعہ آپ نے ہاتھ مارا اس کے بعد پورے چہرے پر ایک ایک جگہ پر مکمل یہ آپ نے پہوں پر ہر جگہ پر ہاتھوں کو پھیڑنا ہے کہ اچھی طریقے سے چہرے پر جس کو چہرہ کہتے ہیں ہاتھ آپ کا پھیڑ جائے پھر دوسری مرتبہ اسی طریقے سے زمین پر ضرب لگانی ہے زمین کے جن سے کوئی بھی چیز ہو اس سے ضرب لگانی ہے اگر زیادہ گرد لگ گئی تو اس کو دوبارہ جھاڑ سکتے ہیں پھر اس کے بعد انگلیوں کے کناروں سے لے کے ناخونوں سے لے کے کونی تک کے ایک ایک حصے پر اچھی طریقے سے ہاتھ پھیڑیں گے تو اس سے آپ کا تیم مکمل ہو جائے افتی صاحب دیکھا گیا کہ جو مدنی کافلوں کے مسافر بنتے ہیں بار بار تو ان کو یہ چیزیں یاد بھی اچھے طریقے سے ہوتی ہیں اور جو سیکھے ہوئے کہلاتے ہیں وہ عام لوگوں کی بنسبت یہ زیادہ ہے ایک شخص نے کتاب سے پڑھا ایک آت دفعہ اور ایک وہ شخص ہے جو بار بار مدنی کافلے میں جاتا ہے تو وہ زیادہ اچھے انداز سے کر لیتا ہے بلکل اصلاح ہمارے جو مدنی کافلوں کا مقصد ہے وہ دو طرح ہی ہوتا ہے ایک دو رسوع کو نہیں کی کہ دعوت دینا دوسرا اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرنا تو اس میں یہی تربیت کی بہت ساری چیزیں سیکھا سکھایا جاتا ہے یاد کروایا جاتا ہے دھورائی ہوتی ہے الحمدللہ تو مدنی کافلوں کے مسافر بنیں گے تو انشاءاللہ یہ فوائد بھی حاصل ہوں گے ایک اور کال چلائی ہے داردتہ میرا یہ سوال ہے کہ جو بزرگ تین چار سو سال پہلے جس دنیا سے چلے جاتے ہیں مطلب کے کیا وہ اختخاب میں اگر اپنی بیعت میں لے تو وہ بیعت ہو سکتی ہے یہ منہوم بزرگ کی بیعت کرنا اس کے حوالے سے مثلا دیکھیں بیعت کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جن سے آپ بیعت کر رہے ہیں ویسے تو پیر کے لیے الگ شرائط ہیں ٹھیک ہے یہ چار شرطیں ان میں ہونا ضروری ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو فاسق مولین نہ ہو یعنی کھلے عام گناہ کرنے والے نہ ہو اسی طرح اپنی ضرورت کے مسائل کا علم رکھتے ہو کہ کتابوں سے اپنے مسائل نکال سکتے ہو اسی طرح ان کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو یہ چار بنیادی شرطیں ہیں جو ہونا ضروری ہے کسی پیر کے اندر اس کے علاوہ جس سے بیعت کر رہے ہیں اس پیر کا حیات ہونا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے یعنی جو سلسلہ بیعت چلتا ہے وہ اسی طریقے سے چلتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی پیر صاحب سے مرید ہوتا ہے وہ کسی اور سے مرید ہوتے ہیں وہ کسی اور سے مرید ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ کسی مرحوم پیر صاحب کے مرید ہو جائے یا ابھی سے کوئی پیر صاحب اپنے آنے والے چار سو سال تک کی کسی کو مرید کر لیں یہ برکت تو حاصل ہوگی ٹھیک ہے جو برکتیں ہیں فیض ہیں اگر وہ پیر صاحب ایسے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ تو حاصل ہوگا جیسے کہتے ہیں خوصی پاک کا مرید ہوگیا ڈائریکٹی میں مرید ہوگیا تو اس کا فائدہ تو حاصل ہوگا ٹھیک ہے لیکن جس کو مرید کہتے ہیں سلسلہ متصل ہونا وہ اسی طریقے سے ہے کہ کسی پیر صاحب کہ جو دنیا میں حیات ہیں یعنی بظاہر حیات ہیں ان سے بے عقی جابہ قائدہ جزاک اللہ مٹھے مٹھے اسلام وہ سلسلہ اپنے ملاحظہ فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جی الامین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لیں آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لیں موسیقی